اسلام علیکم جی آج میں آپ کے لیے جو ہے جرسی کی ایک چودہ مہینے کی چھوٹی بچڑی لے کر آیا ہوں یہ دیکھیں بچڑی کا فیس آپ دیکھیں اور اس کے فیس کے اوپر شیڈ دیکھیں ڈی ہارنگ ہم نے اس کی کی ہے اور جو تاج ہے اس کا ابھی سے آپ کو نظر آرہا ہوگا ایک خوبصورت شیپ کی بچڑی ہے نہایت خوبصورت شیپ میں ہے یہ دیکھیں اس کے کانوں کو دیکھیں اس کے فیس کے ماتھے کو کے اوپر جو اس کا اوبرا ہوا ماتھا ہے اس کو دیکھیں آنکھوں کو دیکھیں فیس کروز کو دیکھیں آپ اس کے اور جو اس کے فیس کے اوپر شیڈ ہے اگزیکلی وہی شیڈ جو ہے وہ نیچے ٹانگوں تک آتا وہ نظر آرہا ہے یہ دیکھیں چلتے ہوئے اس کی دن کو آپ دیکھیں ایک پیور بریڈ میں ہے چودہ مہینے اس کی عمر ہے اور نہایت خوبصورت بچڑی ہے یہ ہمارے پاس پشاور میں کھڑی ہے آنکھوں کو دیکھیں اس کے نہایت خوبصورت بچڑی وہ لوگ جو جرسی لورز ہیں ان کے لیے توفہ ہے یہ دیکھیں اوپر آوا ماتھا آپ کو ابھی سے نظر آرہا ہے اس کی پرائز بھی اپنامیکل ہے ایٹی فائیو تھاؤزن روپیز ہم اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہماری کارگو فیسیلیٹی وال پاکستان آبیلیبل ہے اور ہم منیموم چارجز اس کے ساتھ آپ کے ڈور سٹیپ کے اوپر ہم اس کو پروائیٹ کر دیتے ہیں اور اگر کوئی بھائی خود آکے لینا چاہے تو وہ خود آکے بھی پچیس کر سکتا ہے دونوں فیسیلیٹیز آبیلیبل ہیں ہمارے پاس یہ دیکھیں اس کے فیس کو دیکھیں فیس کٹس کو دیکھیں پیچھے کمار کو دم کو یہ بالکل علاق سے نظر آرہی ہے آپ کو اس کے فیس کٹس کو دیکھنے کے بعد یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے کان ہے اس کے بڑی بڑی آنکھیں جرسیاں جو ہیں اپنے گاڑے دودھ کی وجہ سے بڑی مقبول ہیں اور ان میں پروٹین جو ہے ان کے دودھ میں زیادہ ہوتا ہے دوسری ان کی جو ایک کالٹی یہ ہے کہ ان کی امیونٹی جو ہے ویس کمپیرڈ ٹو فریزینز زیادہ ہوتی ہے اور یہ سردی اور گرمی دونوں ویدرز میں ایزیلی سربائیو کرتی ہیں زیادہ سائز میں بڑی نہیں ہوتی اسی وجہ سے جو ہے تھوڑے کھانچارے کے اوپر بھی ایزیلی سربائیو کرتی ہیں اور وہ لوگ جو شوک سے پالنا چاہتے ہیں اور ان کو ٹینشن فری جو ہے وہ فارمی کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے کافی اچھی بریڈ ہے دیکھیں اس کا جو دودھ میں فیڈ کانٹنٹ ہے وہ آپ بفلو کے ساتھ کمپیر کر سکتے ہیں ایزیلی اور اسی طرح کا گاڑا دودھ ہوتا ہے آپ کو پیچھے جرسیاں چلتی پھرتی نظر آ رہی ہوں گی ہم جرسیوں کو جو ہے ہمارے پاس جرسیاں اور ڈج بریڈ جو ہے ایزیلی اویلیبل ہوتی ہیں یہ اس کے ساتھ ہی جو چھوٹی بیٹھی ہے یہ تقریباً آٹھ سے دس مہینے کی چھوٹی بچڑی ہے جو زمین پہ بیٹھی ہے آپ کو نظر آ رہی ہے جرسی میں یہ چودہ مہینے کی بچڑی ہے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ہمارا فارم جو ہے یہ پشاور میں ہے اور ایزیلی آپ اس کو وزٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ اس کے آنکھوں کو دیکھیں اس کے فیس شیٹ کو دیکھیں یہ دیکھیں وہی اس کی جرسیوں کی جو اپنی ایک دھیمی چال ہوتی ہے ایک زیکلی وہی چال ہے اس کی ایک خوبصورت بچڑی ہمارے پاس پانچ مہینے سے لے کر پرگنٹ کاؤز تک جرسیوں میں اور ڈچ میں اویلیبل ہوتی ہیں آپ دونوں میں سے کوئی بھی ہم سے جو ہے ایزیلی جو ہے وہ منگوا سکتے ہیں یا خدا کے فارم کو گزٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ نہایت خوبصورت ایک بچڑی ہے اگر ابھی اس کو اچھے طریقے سے سنبھالا جائے ایک اچھے سمن سے انسیمنیٹ کروایا جائے تو یہ بہت اچھی جو ہے یہ گائے بنے گی جرسیاں کا جو ملکنگ پیریڈ ہوتا ہے وہ اس کا تھرڈ پرگننسی ہوتی ہے فرسٹ پرگننسی میں یہ بہت زیادہ دودھ نہیں دیتی بارہ سے سولہ لیٹر کے درمیان ان کا ملکنگ ریکارڈ ہوتا ہے اور دوسرے جو ان کی پوسٹریشن یا لیکٹیشن ہوتی ہے اس میں جو ہے یہ سولہ سے بائیس لیٹر کے درمیان ان کا دودھ ہوتا ہے اور ان کے جو پیک آتی ہے وہ ان کے تھرڈ جو ہے وہ پرگننسی میں یا تھرڈ لیکٹیشن میں ان کی جو ہے یہ پیک آتی ہے یہ دیکھیں آپ ڈی ہارلنگ ہم نے اس کی کی ہوئی ہے ایک اچھی خوبصورت بچڑی ہے جسم میں بھی اچھی ہے یہ دیکھئے شیڈ اس کے سارے شیڈ آپ اس کو دیکھیں اپنا خیال لکھے گا میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ